السلام علیکم آج میں شروع کر رہی ہوں آپ سے ایک ایزی اور مزے کی ریسپی جو کہ جلدی بن جائے گی اور کھانے میں بہت مزے کی ہے شروع کر دیسکو بنانا سب سے پہلی جو ہے وہ پین میں دو گلاس پانی لیا ہے جیسے ہی پانی میں عبال آتا ہے تو اس میں شامل کریں گے انسٹنٹ نوڈلز کے دو پیکٹ سمپل جو نوڈلز ہیں وہ اس میں شامل کرنے ہیں اور جو اس کے اندر مسالے والا پیکٹ ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ شامل نہیں کرنا بس ایک منٹ ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہی ان کو پکانا ہے فلیم کو بند کے اور اس کو چودے سے نیچے اتارا اب ان کو چھان لینا ہے اور جو نوڈلز ہیں ان کو رکھنا ہے سائٹ پہ اب نیکس جو ہیں وہ لینے ہیں دو لہسن کی کلپس ان کو بلکل باریک باریک سا چاپ کرنا ہے انسٹنٹ نوڈلز میں ویسے تو اس کے اندر سپائسز کا پیکٹ ہوتا ہے لیکن اس کو ہم مزید اس کے مسالے کو اس کے ذائقے کو جو ہے یہاں پہ ہم انہینس کر رہے ہیں تو تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو بنا رہے ہیں ان کو چھاپ کر لیا ہے اب یہ رکھیں گے سائٹ پہ نیکسٹ ایک ادد باؤل میں دو ادد انڈے لیا ہیں اب اس میں شامل کرنا ہے ایک پینچ نمک نمک شامل کرنے کے بعد ان کو اچھا سا مکس کرنا ہے اب ان کو رکھا سائٹ پہ پین میں ایک ٹیبل سپون آئل لیا ہے اب اس میں شامل کرنا ہے چھاپ کی ہوئا لہسن اب تیس سیکنڈ تک ہی اس کو فرائ کرنا ہے لیسن جو ہے یہ براؤن ہو چکا ہے اب یہاں پہ شامل کرنے ہیں انسٹنٹ جو مسالے والے پیکٹ ہوتے ہیں نوڈلز میں وہ دونوں اس میں شامل کر دینے ہیں اب یہاں پہ اس میں شامل کرنا ہے ایک ٹیبل سپون سوئے ساوس ایک ٹیسپون براؤن شوگر براؤن شوگر نہیں ہے تو پھر اس کو آپ سکپ کر دیں لیکن یہ ہے کہ براؤن شوگر سے جو ہے بہت اچھا فریور آتا ہے اب تین ٹیبل سپون یہاں پہ پانی شامل کرنا ہے اور اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ جو براؤن شوگر ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر ڈیزول ہو جائے اب جو ہم نے نوڈلز بوائل کر کے رکھے ہیں وہ اس میں شامل کرنے ہیں اچھی طرح نوڈلز اور جو سپائسز والا مکسٹر ہے اس کو مکس کر لیں نوڈلز جو ہیں وہ اچھی طرح مکس کر لیا ہے سپائسز کے ساتھ اب ان کو پین میں سائٹ پہ کرنا ہے پین میں ڈالا ہے دو ٹیبل سپون جیتنا آئل اب جو انڈے ہم نے بیچ کر کے رکھے ہیں وہ اس میں شامل کرنے ہیں اب تھوڑا سا رڈ چیلی فلیکس وہ اس کے اوپر سپرنگ کرنے ہیں تقریباً ایک پینچ ہی ڈالا ہے اس میں انڈے کو دونوں سائٹ سے پکا لینا ہے اچھی طرح یہاں پہ فلیم کو لو پہ رکھنا ہے تو انڈے جو ہیں اچھی طرح پک چکے ہیں ان کو اچھا سا مکس کرنا ہے یہاں پہ اب ان کو مکس کرنا ہے نوڈلز کے ساتھ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا باریک چوب کیا ہوا ہرہ دھنیا وہ اس کے اوپر ڈالنا ہے تو بس ہی ہمارے مزے دار قسم کے سویچن سوور یہ نوڈلز جو ہیں یہ تیار ہیں وہ ہی جو انسٹنٹ پیکٹ ملتے ہیں وہ ہی یہ بنائے ہیں اور بلکل ڈیفرنٹ ہی ان کی لک اور ڈیفرنٹ ہی ان کا ٹیسٹ ہو گیا ہے تو لاسٹ میں آپ صرف سے ایک مزارش ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک و شیئر بھی ضرور کر دیں تینک یو